میں اور میرا چیک یہ کہانی ہے ایک چیک کی جو ابھی تک میرے پاس نہیں آیا یہ کہانی ہے میرے پیسوں کی جو ابھی تک میرے پاس نہیں آئے ایک میوشل فنڈ میں کیا تھا انویسٹ کیونکہ سوچا تھا وہ ہی ہے بیسٹ پتہ نہیں تھا تین سال کا ہے چکر نہیں تو میں خود کے ہاتھ پکڑ کر اپنے آپ کو روک لیتی یہ سوچتی کہ بھائی ریزرڈز ہیں بھی یا بن رہے ہیں گھنچکر خیر تین سال کے بعد آیا مجھے یاد کہ وہ گھڑی آ گئی اپنا میوشل فنڈ ریڈیم کروانے کی لیکن میرے پاس آیا میل کہ ٹرانزیکشن ہو گیا ہے فیل کیونکہ میری چھوٹی پیاری سی بینک کا ہو گیا ہے مرجر تو میں نے سوچ سر پکڑ کر تو میں نے سوچا سر پکڑ کر یار یہ تو اب بن گیا لمبا چکر میوشل فنڈ والوں کی میل نے ڈیئر سر کر کے اور بتایا کہ انہوں نے چننے سے چیک ہے میرے نام بھیجوایا ایک مہینے پھر سے بیتا تو میں نے پھر بھیجی ایک میل اتر پھر دیش سے یا مانو جیل کہ مجھ کو لگتا ہے ڈر اپنے نام کیش نہ کروا لے کوئی میرا چیک لے کر فون پہ بھی بات کی اس کا نام تھا راج اس نے کہا میم آپ پریشان نہ ہوں آج میں فوراں اور ابھی کال کرتا ہوں جبہ سبھی اور پتا کرتا ہوں کہ آپ کا چیک لینے کی مجال ہوئی کس کی آج ہے ایک ہفتہ بیت گیا راج کا ابھی تک پتا نہ چلا کیا سمرن کے باپ نے کری اس کی دھلائی اسے میرے چیک کی ایک بر بھی آنا آئی ایک بار کھا کے دھوکا شیرنی ایجیزن نکلی پھر میں میدان پہ میں نے کہا ایک بار پھر سے بلند ہو جاؤ کیونکہ پیسہ تو ہے سب کو پسند اس کے باوجود کہ جب ہاتھ آتا ہے تو لگتا ہے سب کو کم تو پھر سے میں نے اپنی دوہزار گیارہ کی میکپک کھولی جس کی بیٹری دو مہینے پہلے تھی بھکی اب وہ صرف ڈیریک لائن سے چلتی اور بجلیو اور کوڈ کے اس کھیل میں میری ساری امیدیں ٹکتی ڈیر سر کر کے پھر آیا ایک دن ریسپانس لکھا تھا اس میں ایک آن لائن فارم بھرو اوڑ اور نیو چیک بک کی اچھی سی فوٹو کھیج کے بھیجو کرا میں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ ان کا انسٹرکشن فالو لیکن پہلے ہی پوائنٹ پہ سسٹم نے کیا ریجیکٹ میرے اوڑ چیک کو لال میں لکھا آیا کی نہیں ہے ایکسپٹ آئی ای ایف ایسی کوڈ اس کو کیونکہ میری چھوٹی بینک کے مرجر ہو جانے سے بدل گیا تھا اس کا کوڈ اور نئی بینک میں ہماری چھوٹی بینک کے خاتوں کا نہیں ہے کوئی مول ابھی تک نہ تو میری چیک بک نہ پاس بک ڈیبیٹ کارڈ بھی آنا تھا with a brand new look لیکن عید سے در سیرہ کا دن آ گیا اور ویٹ کرتے کرتے خود وقت نے بھی کہا کیسی ڈیجیٹل بینکنگ اچھے دن چاہیے نہیں ہے اب ہم کو جب آن لائن ریجیکشن کا دیکھ لیا تماشا تو پھر ایک ہی نظر آئی آشا کہ پھر سے ذرا راج سے بات کروں لیکن ملی فون پر مناشی جس کو پھر سے رامائیر سنائی میں نے اپنی اس نے بھی پوچھے مجھ سے راج والے سوال لیکن میں نے بھی بہت سبر سے دیا جواب اور پھر اس نے اپنی نصیحت دی کیونکہ یہ تھی کال منٹرڈ فر قولیٹی پرسی پرپسیز اون لی اور اس کا جواب یہ تھا کہ بھرو ایک اور فارم اور اپنی اور اپنے نزدیل کی کیم سینٹر میں جا کر کرو سفارش کہ دیر سر میڈم ہو گئی ہے ہماری بینک پر بارش اور کر دیا ہے نئی بینک نے ہمارے ساتھ سوتیلے والا سلوک ہمارے پیسے گئے ہیں پھک اور پلیز دیر سر میڈم یہ دوسری ہماری بینک جو ہے ہماری اچھی سی پرائیوٹ بینک جو ہے جو ساری بینک کو کا ہی حال ہونے والا ہے اس پہ ہمارے پیسے ایڈیم کر دوں آج کری میناکشی سے یہ بات اب سوچ رہی ہوں کیسے کروں گی کیم سینٹر پہ درخواست پیسے تو ہیں میرے لیکن تھی میوشل فنڈ کی لوگوں کی ذمہ داری کی چیک میرا پیارا چیک ٹھیک ایڈریس پہ بھیج دیتے تھی ان کی ذمہ داری کے بھیجنے سے پہلے یار ایک ای میل تو بھیج دیتے تھی ان کی ذمہ داری کہ اگر تین سال تک میرا پیسہ بھسا کے رکھا تو رقم بھی تو اس کے حساب سے بنانی تھی یہ تو بالکل نائصافی تھی لیکن کیوں کروں ان کے سلوک پہ کمپلین جب اپنی بینک کے ساتھ ہوا ایسا کھیل اب جاتی ہوں تو کتنی خالی لگتی ہے وہ پرانے بینک مینیجر انکل بھی نہیں ہے اب بس یہی ہے کہ جاری رکھنی ہے سفارش کیونکہ پیسہ بچانا ہے لکھتی ہوں اس لئے مشکل کمانا ہے اور میرے کینسل چیک کو ہے یہ کہنا کہ تم جہاں بھی ہو خوش رہنا منزل پر نہیں پہنچے تو بھی کیا تمہارا تو آخر صاف تھا ارادہ امید کرتی ہوں کہ تم اور کینسل چیکس اور پرانے اخباروں کے ساتھ کرو گے میٹ اور گاؤ گی گیت فیڈ نمبروں کا پروفٹ نہیں بلکہ لوس کا پیسے نہیں آنے کا ادھار نہیں چکانے کا پیسے انویسٹ کر واپس نہیں آنے کا اور افسوس بس یہی ہے کہ تمہارا یہ گیت سننا تو بہت چاہتی ہوں لیکن ہونا ہے مجھے اب مصروف دوسری طرح سے کرنا ہے تیار اپنے کو کھانے ہیں کیمس کے دھکے اور کچھ دن بعد جب تم بن جاؤں گے دھول جاؤں گی میں بھی بھول کہ تمہارا بھی میری زندگی میں آنا باقی تھا جاؤں گی